وائز کی کتاب پہلا باب زندگی بیکار ہے شاہِ یرشلیم دعوت کے بیٹے وائز کی باتیں باطل ہی باطل وائز کہتا ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل ہے انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے ایک پشت جاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر زمین ہمیشہ قائم رہتی ہے سورج نکلتا ہے اور سورج ڈھلتا بھی ہے اور اپنے طلوع کی جگہ کو جلد چلا جاتا ہے ہوا جنوب کی طرف چلی جاتی ہے اور چکر کھا کر شمال کی طرف پھرتی ہے یہ صدا چکر مارتی ہے اور اپنی گشت کے مطابق دورہ کرتی ہے سب ندیاں سمندر میں گرتی ہیں پر سمندر بھر نہیں جاتا ندیاں جہاں سے نکلتی ہیں اُدھر ہی کو پھر جاتی ہیں سب چیزیں ماندگی سے پر ہیں آدمی اس کا بیان نہیں کر سکتا آنکھ دیکھنے سے آسودہ نہیں ہوتی اور کان سننے سے نہیں بھرتا جو ہوا وہی پھر ہوگا اور جو چیز بن چکی ہے وہی ہے جو بنائی جائے گی اور دنیا میں کوئی چیز نئی نہیں کیا کوئی چیز ایسی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تو نئی ہے وہ تو سابق میں ہم سے پیشتر کے زمانوں میں موجود تھی اگلوں کی کوئی یادگار نہیں اور آنے والوں کی اپنے بات کے لوگوں کے درمیان کوئی یاد نہ ہوگی فلسفی کا ذاتی تجربہ میں وائز یرشلیم میں بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اور میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں خدا نے بنی آدم کو یہ سخت دکھ دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں میں نے سب کاموں پر جو دنیا میں کیے جاتے ہیں نظر کی اور دیکھو یہ سب کچھ بطلان اور ہوا کی چران ہے وہ جو ٹیڑا ہے سیدھا نہیں ہو سکتا اور ناکس کا شمار نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات اپنے دل میں کہی دیکھ میں نے بڑی ترقی کی بلکہ ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یرشلیم میں تھے زیادہ حکمت حاصل کی ہاں میرا دل حکمت اور دانش میں بڑا کاردان ہوا لیکن جب میں نے حکمت کے جاننے اور ہماکت و جہالت کے سمجھنے پر دل لگایا تو معلوم کیا کہ یہ بھی ہوا کی چران ہے کیونکہ بہت حکمت میں بہت غم ہے اور علم میں ترقی دکھ کی فراوانی ہے دوسرا باب میں نے اپنے دل سے کہا آ میں تجھ کو خوشی سے آسماؤں گا سو عشرت کر لے لو یہ بھی بتلان ہے میں نے ہنسی کو دیوانہ کہا اور شادمانی کے بارے میں کہا اس سے کیا حاصل میں نے دل میں سوچا کہ جسم کو میں نوشی سے کیوں کر تازہ کروں اور اپنے دل کو حکمت کی طرف مائل رکھوں اور کیوں کر ہماکت کو پکڑے رہوں جب تک معلوم کروں کہ بنی آدم کی بہبودی کس بات میں ہے کہ وہ آسمان کے نیچے عمر بھر یہی کیا کریں میں نے بڑے بڑے کام کیے میں نے اپنے لیے امارتیں بنائی اور میں نے اپنے لیے تاکستان لگائے میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے اور ان میں ہر قسم کے میوادار درخت لگائے میں نے اپنے لیے تالاب بنائی کہ ان میں سے باغ کے درختوں کا زخیرہ سینچوں میں نے غلاموں اور لونڈیوں کو خریدا اور نوکر چاکر میرے گھر میں پیدا ہوئے اور جتنے مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے میں ان سے کہیں زیادہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کا مالک تھا میں نے سونا اور چاندی اور باندشاہوں اور صوبوں کا خاص خزانہ اپنے لیے جمع کیا میں نے گانے والوں اور گانے والیوں کو رکھا اور بنی آدم کے اسبابِ احش یعنی لونڈیوں کو اپنے لیے کسرت سے پرہم کیا سو میں بزرگ ہوا اور ان سبوں سے جو مجھ سے پہلے یروشلیم میں تھے زیادہ پڑ گیا میری حکمت بھی مجھ میں قائم رہی اور سب کچھ جو میری آنکھیں چاہتی تھی میں نے ان سے باز نہ رکھا میں نے اپنے دل کو کسی طرح کی خوشی سے نہ روکا کیونکہ میرا دل میری ساری محنت سے شادمان ہوا اور میری ساری محنت سے میرا بخرا یہی تھا پھر میں نے ان سب کاموں پر جو میری ہاتھوں نے کیے تھے اور اس مشکت پر جو میں نے کام کرنے میں کھینچی تھی نظر کی اور دیکھا کہ سب بطلان اور ہوا کی چران ہے اور دنیا میں کچھ فائدہ نہیں اور میں حکمت اور دیوانگی اور ہماکت کے دیکھنے پر متوجہ ہوا کیونکہ وہ شخص جو بانشاہ کے بعد آئے گا کیا کرے گا وہی جو ہوتا چلا آیا ہے اور میں نے دیکھا کہ جیسی روشنی کو تاریکی پر فضیلت ہے ویسی ہی حکمت ہماکت سے افضل ہے دانشور اپنی آنکھیں اپنے سر میں رکھتا ہے پر احمق اندھیرے میں چلتا ہے تو بھی میں جان گیا کہ ایک ہی حادثہ ان سب پر گزرتا ہے تب میں نے دل میں کہا جیسا احمق پر حادثہ ہوتا ہے ویسا ہی مجھ پر بھی ہوگا پھر میں کیوں زیادہ دانشور ہوا سو میں نے دل میں کہا کہ یہ بھی بُتلان ہے کیونکہ نہ دانشور اور نہ احمق کی یادگار ابتک رہے گی اس لیے کہ آنے والے دنوں میں سب کچھ فراموش ہو چکے گا اور دانشور کیوں کر احمق کی طرح مرتا ہے بس میں زندگی سے بے زار ہوا کیونکہ جو کام دنیا میں کیا جاتا ہے مجھے بہت برا معلوم ہوا کیونکہ سب بُتلان اور ہوا کی چران ہے بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بے زار ہوا کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کیلئے جو میرے باندھ آئے گا چھوڑ جاؤں اور کون جانتا ہے کہ وہ دانشور ہوگا یا احمق باہرحال وہ میری ساری محنت کے کام پر جو میں نے کیا اور جس میں میں نے دنیا میں اپنی حکمت صاحب کی ضابط ہوگا یہ بھی بُتلان ہے تب میں پھیرا کہ اپنے دل کو اس سارے کام سے جو میں نے دنیا میں کیا تھا نہ امید کروں کیونکہ ایسا شخص بھی ہے جس کے کام حکمت اور دانائی اور کامیابی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ان کو دوسرے آدمی کے لیے جس نے ان میں کچھ محنت نہیں کی اس کی میراز کے لیے چھوڑ جائے گا یہ بھی بُتلان اور بلائے عزیم ہے کیونکہ آدمی کو اس کی ساری مشکت اور جاں فشانی سے جو اس نے دنیا میں کی کیا حاصل ہے کیونکہ اس کے لیے عمر بھر غم ہے اور اس کی محنت ماتم ہے بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا یہ بھی بُتلان ہے بس انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے میں نے دیکھا کہ یہ بھی خدا کے ہاتھ سے ہے اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا اور کون مزہ اڑا سکتا ہے کیونکہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور میں اچھا ہے حکمت اور دانائی اور خوشی بکشتا ہے لیکن گناہگار کو زہمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے اور امبار لگائے تاکہ اسے دے جو خدا کا پسندیدہ ہے یہ بھی بُتلان اور ہوا کی چران ہے تیسرا باب ہر بات کا ایک وقت ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے پر مر جانے کا ایک وقت ہے درخت لگانے کا ایک وقت ہے اور لگائے ہوئے کو اکھاڑنے کا ایک وقت ہے مار ڈالنے کا ایک وقت ہے اور شفا دینے کا ایک وقت ہے ڈھانے کا ایک وقت ہے اور تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے رونے کا ایک وقت ہے اور ہنسنے کا ایک وقت ہے غم کھانے کا ایک وقت ہے اور ناچنے کا ایک وقت ہے پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے اور پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے ہم آگوشی کا ایک وقت ہے اور ہم آگوشی سے باز رہنے کا ایک وقت ہے حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے پھارنے کا ایک وقت ہے اور سینے کا ایک وقت ہے چپ رہنے کا ایک وقت ہے اور بولنے کا ایک وقت ہے محبت کا ایک وقت ہے اور عدعوت کا ایک وقت ہے جنگ کا ایک وقت ہے اور صلح کا ایک وقت ہے کام کرنے والے کو اس سے جس میں وہ محنت کرتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے میں نے اس سخت دکھ کو دیکھا جو خدا نے بنی آدم کو دیا ہے کہ وہ مشقت میں مبتلا رہیں اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا اور اس نے عبدیت کو بھی ان کے دل میں جاگزی کیا ہے اس لیے کہ انسان اس کام کو جو خدا شروع سے آخر تک کرتا ہے دریافت نہیں کر سکتا میں یقینا جانتا ہوں کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ خوش وقت ہو اور جب تک جیتا رہے نیکی کرے اور یہ بھی کہ ہر ایک انسان کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے فائدہ اٹھائے یہ بھی خدا کی بخشش ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ سب کچھ جو خدا کرتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس میں کچھ کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور خدا نے یہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ اس کے حضور ڈرتے رہیں جو کچھ ہے وہ پہلے ہو چکا اور جو کچھ ہونے کو ہے وہ بھی ہو چکا اور خدا گزشتہ کو پھر طلب کرتا ہے دنیا میں بے انصافی پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا کیونکہ ہر ایک عمر اور ہر کام کا ایک وقت ہے میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے اور انسان کو ہیوان پر کچھ فوقیت نہیں کیونکہ سب بتلان ہے سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی اور ہیوان کی روح زمین کی طرف نیچے کو جاتی ہے پس میں نے دیکھا کہ انسان کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں خوش رہے اس لیے کہ اس کا بخرا یہی ہے کیونکہ کون اسے واپس لائے گا کہ جو کچھ اس کے بعد ہوگا دیکھ لے چونتھا باب تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی اور مظلوموں کی آنسوں کو دیکھا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آتنی اپنے ہمسائے سے حضرت کرتا ہے یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے دیدانش اپنے ہاتھ سمیٹتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے ایک مُتھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مُٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو اور میں نے پھر کر دنیا کے بطلان کو دیکھا کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بطلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے ایک سے دو بہتر ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا گھڑا کرے پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں پر اکیلا کیوں کر کرم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑے بے وقوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا تر کر دیا بہتر ہے کیونکہ وہ قید خانے سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا باوجودے کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے پرپا ہوا ان سب لوگوں کا یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے یقینا یہ بھی بتلان اور ہوا کی چران ہے پانچوں باب بے تعمل وعدے نہ کرو جب تُو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے زبیحے گزراننے سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تُو زمین پر اس لیے تیری باتیں مختصر ہوں کیونکہ کام کی کسرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کسرت ہوتی ہے جب تُو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے تُو اپنی منت کو پورا کر تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تُو منت مانے اور ادا نہ کرے تیرا موہ تیرے جسم کو گناہگار نہ بنائے اور فرشتے کے حضور مت کہے کہ بھول چوک تھی خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کسرت سے ایسا ہوتا ہے لیکن تُو خدا سے ڈر زندگی بیکار ہے اگر تُو ملک میں مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا ہے اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے زمین کا حاصل سب کے لیے ہے بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے زردوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا یہ بھی بتلان ہے جب مال کی فروانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے مالک کو سوا اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے محنتی کی نیند میٹھی ہے خواب وہ تھوڑا کھائے خواب بہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا جس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا اور اپنی محنت کی عجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے اور یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے وہ عمر بھر بیچینی میں کھاتا ہے اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفقی کی انتہا نہیں لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے رہت اٹھائے کیونکہ اس کا بخرہ یہی ہے نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بخرہ لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے یہ تو خدا کی بخشش ہے پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا اس لیے کہ خدا اس کی خوشدلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے چھٹا باب ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی اور وہ لوگوں پر گراں ہے کوئی ایسا ہے کہ خدا نے اسے دھن دولت اور عصد بخشی ہے یہاں تک کہ اس کو کسی چیز کی جسے اس کا جی چاہتا ہے کمی نہیں تو بھی خدا نے اسے توفیق نہیں دی کہ اس سے کھائے بلکہ کوئی اجنبی اسے کھاتا ہے یہ بتلان اور سخت بیماری ہے اگر آدمی کے سو فرسند ہوں اور وہ بہت برسوں تک جیتا رہے یہاں تک کہ اس کی عمر کے دن بے شمار ہوں پر اس کا جی شادمانی سے سیر نہ ہو اور اس کا دفن نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ وہ حمل جو گر جائے اس سے بہتر ہے کیونکہ وہ بتالت کے ساتھ آیا اور تاریکی میں جاتا ہے اور اس کا نام اندھیرے میں پوشیدہ رہتا ہے اس نے سورج کو بھی نہ دیکھا نہ کسی چیز کو جانا پس وہ اس دوسرے سے زیادہ آرام میں ہے ہاں اگرچہ وہ دو ہزار برس تک زندہ رہے اور اسے کچھ راہت نہ ہو کیا سب کے سب ایک ہی جگہ نہیں جاتے آدمی کی ساری محنت اس کے موں کے لیے ہے تو بھی اس کا جی نہیں بھرتا کیونکہ دانشمند کو احمق پر کیا فضیلت ہے اور مسکین کو جو زندوں کے سامنے چلنا جانتا ہے کیا حاصل ہے آنکھوں سے دیکھ لینا آرزو کی آوارگی سے بہتر ہے یہ بھی بدلان اور ہوا کی چران ہے جو کچھ ہوا ہے اس کا نام زمانہ قدیم میں رکھا گیا اور یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انسان ہے اور وہ اس کے ساتھ جو اس سے زور آور ہے جھگڑ نہیں سکتا چونکہ بہت سی چیزیں ہیں جن سے بطالت فراوان ہوتی ہے پس انسان کو کیا فائدہ ہے کیونکہ کون جانتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی زندگی میں یعنی اس کی باطل زندگی کے تمام ایام میں جن کو وہ پرچھائیں کی معنی بسر کرتا ہے کون سی چیز فائدہ مند ہے کیونکہ انسان کو کون بتا سکتا ہے کہ اس کے بعد دنیا میں کیا واقع ہوگا ساتھویں باب زندگی کے بارے میں خیالات نیت نامی بیش بہا اتر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے ماتم کے گھر میں جانا زیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے اور جو زندہ ہے اپنے دل میں اس پر سوچے گا غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرے کی اداسی سے دل سودھر جاتا ہے دانا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمق کا جی عشرت خانے سے لگا ہے انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا احمقوں کا راگ سننے سے بہتر ہے جیسا ہانڈی کے نیچے کانٹوں کا چٹکنا ویسے ہی احمق کا ہنسنا ہے یہ بھی بتلان ہے یقیناً ظلم دانشور آدمی کو دیوانہ بنا دیتا ہے اور رشوت عقل کو تباہ کرتی ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے اور برد بار متکبر مزاج سے اچھا ہے تُو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے تُو یہ نہ کہہ کہ اگلے دن ان سے کیوں کر بہتر تھے کیونکہ تُو دانشمندی سے اس عمر کی تحقیق نہیں کرتا حکمت خوبی میں میراس کے برابر ہے اور ان کے لیے جو سورج کو دیکھتے ہیں زیادہ سود مند ہے کیونکہ حکمت ویسی ہی پناہ گاہ ہے جیسے روپیہ لیکن علم کی خاص خوبی یہ ہے کہ حکمت صاحبِ حکمت کی جان کی محافظ ہے خدا کے کام پر غور کر کیونکہ کون اس چیز کو سیدھا کر سکتا ہے جسے اس نے ٹیڑھا کیا ہے اکبال مندی کے دن خوشی میں مشغول ہو پر مسیبت کے دن میں سوچ بلکہ خدا نے اس کو اس کے مقابل بنا رکھا ہے تاکہ انسان اپنے بعد کی کسی بات کو دریافت نہ کر سکے میں نے اپنی بتالت کے دنوں میں یہ سب کچھ دیکھا کوئی راستباز اپنی راستبازی میں مرتا ہے اور کوئی بدکردار اپنی بدکرداری میں عمر درازی پاتا ہے حد سے زیادہ نیکوکار نہ ہو اور حکمت میں اعتدال سے باہر نہ جا اس کی کیا ضرورت ہے کہ تُو اپنے آپ کو برباد کرے حد سے زیادہ بدکردار نہ ہو اور احمق نہ بن تُو اپنے وقت سے پہلے کاہے کو ملے گا اچھا ہے کہ تُو اس کو بھی پکڑے رہے اور اس پر سے بھی ہاتھ نہ اٹھائے کیونکہ جو خدا ترس ہے ان سب سے بچ نکلے گا حکمت صاحبِ حکمت کو شہر کے دس حاکموں سے زیادہ زور آور بنا دیتی ہے کیونکہ زمین پر کوئی ایسا راستباز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے نیز ان سب باتوں کے سننے پر جو کہی جائیں کان نہ لگا ایسا نہ ہو کہ تُو سن لے کہ تیرا نوکر تجھ پر لانت کرتا ہے کیونکہ تُو تو اپنے دل سے جانتا ہے کہ تُو نے آپ اسی طرح سے اوروں پر لانت کی ہے میں نے حکمت سے یہ سب کچھ آزمایا ہے میں نے کہا کہ میں دانشمند بنوں گا پر وہ مجھ سے کہیں دور تھی جو کچھ ہے سو دور اور نہایت گہرا ہے اسے کون پا سکتا ہے میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی ہماقت ہے اور ہماقت دیوان کی تب میں نے موت سے تلخ تر اس عورت کو پایا جس کا دل پھندہ اور جال ہے اور جس کے ہاتھ ہتھکڑیاں ہیں جس سے خدا خوش ہے وہ اس سے بچ جائے گا لیکن گناہگار اس کا شکار ہوگا دیکھ وائز کہتا ہے میں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے یہ دریافت کیا ہے جس کی میرے دل کو اب تک تلاش ہے پر ملا نہیں میں نے ہزار میں ایک مرد پایا لیکن ان سبھوں میں عورت ایک بھی نہ ملی لو میں نے صرف اتنا پایا کہ خدا نے انسان کو راست بنایا پر انہوں نے بہت سی بندشیں تجویز کی آٹھویں باب بادشاہ کی اطاعت کرو دانشمند کے برابر کون ہے اور کسی بات کی تفسیر کرنا کون جانتا ہے انسان کی حکمت اس کی چہرے کو روشن کرتی ہے اور اس کی چہرے کی سختی اس سے بدل جاتی ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کی سبب سے مانتا رہے تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اسرار نہ کر کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کا حکم با اختیار ہے اور اسے کون کہے گا کہ تو یہ کیا کرتا ہے جو کوئی حکم مانتا ہے برائی کو نہ دیکھے گا اور دانشمند کا دل موقع اور انصاف کو سمجھتا ہے اس لیے کہ ہر عمر کا موقع اور قائدہ ہے لیکن انسان کی مصیبت اس پر بھاری ہے کیونکہ جو کچھ ہوگا اس کو معلوم نہیں اور کون اسے بتا سکتا ہے کہ کیوں کر ہوگا کسی آدمی کو روح پر اختیار نہیں کہ اسے روک سکے اور مرنے کا دن بھی اس کے اختیار سے باہر ہے اور اس لڑائی سے چھٹی نہیں ملتی اور نہ شرارت اس کو جو اس میں غرق ہے چھوڑائے گی شریروں اور راستبازوں کا موازنہ یہ سب میں نے دیکھا اور اپنا دل سارے کام پر جو دنیا میں کیا جاتا ہے لگایا ایسا وقت ہے جس میں ایک شخص دوسرے پر حکومت کر کے اپنے اوپر بلا لاتا ہے اس کے علاوہ میں نے دیکھا کہ شریر گاڑی گئی اور لوگ بھی آئے اور راستباز پاک مقام سے نکلے اور اپنی شہر میں فراموش ہو گئے یہ بھی بتلان ہے چونکہ برے کام پر سزا کا حکم فوراں نہیں دیا جاتا اس لیے بنی آدم کا دل ان میں بدی پر بشدت مائل ہے اگرچہ گناہگار سو بار برائی کرے اور اس کی عمر تراز ہو تو بھی میں یقینا جانتا ہوں کہ ان ہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کامتے ہیں لیکن گناہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سائے کی مانت بڑھائے گا اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کامتا نہیں ایک بتالت ہے جو زمین پر وقوں میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا میں نے کہا کہ یہ بھی بتلان ہے تب میں نے خرمی کی تعریف کی کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیئے اور خوش رہے کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو کدا نے دنیا میں اسے بکشی اس کے ساتھ رہے گی جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو تب میں نے خدا کے ساری کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا بلکہ ہر چند دانشمند کو گمان ہو کہ اس کو معلوم کر لے گا پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا نما باب ان سب باتوں پر میں نے دل سے غور کیا اور سب حال کی تفتیش کی اور معلوم ہوا کہ صادق اور دانشمند اور ان کے کام خدا کے ہاتھ میں ہیں سب کچھ انسان کے سامنے ہے لیکن وہ نہ محبت جانتا ہے نہ عداوت سب کچھ سب پر یقصہ گزرتا ہے صادق اور شریر پر نیکوکار اور پاک اور ناپاک پر اس پر جو قربانی گزرانتا ہے اور اس پر جو قربانی نہیں گزرانتا ایک ہی حادثہ واقعہ ہوتا ہے جیسا نیکوکار ہے ویسا ہی گنہگار ہے جیسا وہ جو قسم کھاتا ہے ویسا ہی وہ جو قسم سے ڈرتا ہے سب چیزوں میں جو دنیا میں ہوتی ہیں ایک زبونی یہ ہے کہ ایک ہی حادثہ سب پر گزرتا ہے ہاں بنی آدم کا دل بھی شرارت سے بھرا ہے اور جب تک وہ جیتے ہیں ہماکت ان کے دل میں رہتی ہے اور اس کے بعد مردوں میں شامل ہوتے ہیں چونکہ جو زندوں کے ساتھ ہے اس کے لیے امید ہے اس لیے زندہ کتہ مردہ شیر سے بہتر ہے کیونکہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر رہیں کیونکہ ان کی یاد جاتی رہی ہے اب ان کی محبت اور عداوت و خسد سب نیست ہو گئے اور تا عبد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بخرہ نہیں اپنی رہ چلا جا خوشی سے اپنی روٹی کھا اور خوشدلی سے اپنی میہ پی کیونکہ خدا تیرے عمال کو قبول کر چکا ہے تیرا لباس ہمیشہ سفید ہو اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے اپنی بطالت کی زندگی کے سب دن جو اس نے دنیا میں تجھے بخشی ہے ہاں اپنی بطالت کے سب دن اس بیوی کے ساتھ جو تیری پیاری ہے عیش کر لے کہ اس زندگی میں اور تیری اس محنت کے دوران میں جو تُو نے دنیا میں کی تیرا یہی بخرا ہے جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر کیونکہ پاتال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت پھر میں نے توجہ کی اور دیکھا کہ دنیا میں نہ تو دور میں تیز رفتار کو سبقت ہے نہ جنگ میں زوراور کو فتح اور نہ روٹی دانشمند کو ملتی ہے نہ دولت اکل مندوں کو اور نہ عزت اہل خرد کو بلکہ ان سب کے لیے وقت اور حادثہ ہے کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مسیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیاں پھندے میں پھنسائی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بدبختی میں جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں حکمت اور ہماکت پر خیالات میں نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا میں حکمت ہے اور یہ مجھے بڑی چیز معلوم ہوئی ایک چھوٹا شہر تھا اور اس میں تھوڑے سے لوگ تھے اس پر ایک بڑا بادشاہ چھڑا آیا اور اس کا محاصرہ کیا اور اس کے مقابل بڑے بڑے دمدمے باندھے مگر اس شہر میں ایک کنگال دانشور مرد پایا گیا اور اس نے اپنی حکمت سے اس شہر کو بچا لیا تو بھی کسی شخص نے اس مسکین مرد کو یاد نہ کیا تب میں نے کہا کہ حکمت زور سے بہتر ہے تو بھی مسکین کی حکمت کی تحقیر ہوتی ہے اور اس کی باتیں سنی نہیں جاتی دانشوروں کی باتیں جو آہستگی سے کہی جاتی ہیں احمقوں کے سردار کے شور سے زیادہ سنی جاتی ہیں حکمت لڑائی کے ہتھیاروں سے بہتر ہے لیکن ایک گناہگار بہت سی نیکی کو برباد کر دیتا ہے دسمہ باب مردہ مکھیاں اتار کے اتر کو بدبودار کر دیتی ہیں اور تھوڑی سی ہماکت حکمت و عزت کو مات کر دیتی ہے دانشور کا دل اس کی دہنی ہاتھ ہے پر احمق کا دل اس کی بائن طرف ہاں احمق جب راہ چلتا ہے تو اس کی اکل اڑ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتا ہے کہ میں احمق ہوں اگر حاکم تجھ پر کہر کری تو اپنی جگہ نہ چھوڑ کیونکہ برداشت بڑے بڑے گناہوں کو دبا دیتی ہے ایک زبونی ہے جو میں نے دنیا میں دیکھی گویا وہ ایک خطہ ہے جو حاکم سے سرزرد ہوتی ہے ہماکت بالا نشین ہوتی ہے پر دولت مند نیچے بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا کہ نوکر گھوڑوں پر سوار ہو کر پھرتے ہیں اور سردار نوکروں کی مانند زمین پر پیدل چلتے ہیں گڑھا کھودنے والا اسی میں گرے گا اور دیوار میں رکھنا کرنے والے کو سامپ ٹسے گا جو کوئی پتھروں کو کارتا ہے ان سے چوٹ کھائے گا اور جو لکڑی چیرتا ہے اس سے خطرے میں ہے اگر کلھاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے اگر سامپنی افسون سے پہلے ڈچا ہے تو افسون گر کو کچھ فائدہ نہ ہوگا دانشمن کے موں کی باتیں لطیف ہیں پر احمق کے ہونٹ اسی کو نگل جاتے ہیں اس کے موں کی باتوں کی ابتدہ ہماکت ہے اور اس کی باتوں کی انتہا فتنہ انگیز اب لہی احمق بھی بہت سی باتیں بناتا ہے پر آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اسے کون سمجھا سکتا ہے احمق کی محنت اسے تھکاتی ہے کیونکہ وہ شہر کو جانا بھی نہیں جانتا اے مملکت تجھ پر افسوس جب نہ بالغ تیرا بادشاہ ہو اور تیری سردار صبح کو کھائیں نیک وقت ہے تو اے سرزمین جب تیرا بادشاہ شریف زادہ ہو اور تیری سردار مناسب وقت پر توانائی کے لیے کھائیں اور نہ اس لیے کہ بد مست ہوں کاہلی کے سبب سے کڑیاں جھپ جاتی ہیں اور ہاتھوں کے ڈھیلے ہونے سے چھت ٹپکتی ہے ہنسنے کے لیے لوگ زیافت کرتے ہیں اور میں جان کو خوش کرتی ہے اور روپے سے سب مقصد پورے ہوتے ہیں تو اپنے دل میں بھی بادشاہ پر لانت نہ کر اور اپنی خوابگاہ میں بھی مالدار پر لانت نہ کر کیونکہ ہوای چڑیا بات کو لے اڑے گی اور پردار اس کو کھول دے گا گیاروہ باب صاحبِ حکمت کیا کرتا ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تُو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا سات کو بلکہ آٹھ کو حصہ دے کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کارتا نہیں جیسا تُو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کی رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں ویسا ہی تُو خدا کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ دھیلا نہ ہونے دے کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار ور ہوگا یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے نور شیرین ہے اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے ہاں اگر آدمی برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے کیونکہ وہ بہت ہوں گے سب کچھ جو آتا ہے بتلان ہے نوجوانوں کو نصیحت اے جوان تُو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں باروہ باب اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئی اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تُو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے تاریک نہیں ہوئے اور بادل بارش کے بان پھر جمع نہیں ہوئے جس روز گھر کے نکے بان تھر تھرانے لگے اور زور آور لوگ کبڑے ہو جائیں اور پیسنے والیاں رکھ جائیں اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں اور وہ جو کھڑکیوں سے جھانگتی ہیں دندلا جائیں اور گلی کے کواڑے بند ہو جائیں جب چکی کی آواز دھیمی ہو جائیں اور انسان چڑیا کی آواز سے چونک اٹھے اور نخمی کی سب بیٹیاں زیف ہو جائیں ہاں جب وہ چڑھائی سے بھی در جائیں اور دہشت راہ میں ہو اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈڈی ایک بوجھ مالم ہو اور خواہش مٹ جائیں کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے پیشتر اس سے کہ چاندی کی دوری کھولی جائے اور سونے کی گٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمے پر پھوڑا جائے اور خوز کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے باطل ہی باطل وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے حاصل کلام غرص اسبس کے وائز دانشمن تھا اس نے لوگوں کو تعلیم دی ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلیں ترینے سے بیان کی وائز دلاویز باتوں کی تلاش میں رہا ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئی دانشمن کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھونٹیوں کی مانند جو صاحبانے مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی جرواہی کی طرف سے ملی ہوں سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت بسیر ہو بہت کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت بڑھنا جسم کو تھکاتا ہے اب سب کچھ سنایا گیا حاصل کلام یہ ہے خدا سے در اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے کیونکہ خدا ہر ایک فیل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواب بھلی ہو خواب بری عدالت ملائے گا